امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے خاندان جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو سیکھنے اور جاننے کے بارے میں زیادہ توجہ جو ہے وہ آپ کے خاندان کی ہوئی یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت اسماعیل حنفی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے علامہ بڑے جید محدث اور بہت بڑے مفقر تھے اس خاندان نے پھر علم سیکھنا جب شروع کی تو استاد بنے وقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت اسماعیل بخاری حنفی رحمت اللہ علیہ اس دور کے بڑے بڑے علامہ و محدثین سے آپ نے علم سکھا آپ کے اساتھ زیادہ میں امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے اور یہ شاگرد ہیں امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کے تو گویا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی شاگرد ہوئے امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کے اس لیے میں ان کے نام کے ساتھ ہنفی لگا رہا ہوں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اببہ کے گھر کے اندر دھیر لگا ہوا تھا ہنفی مسلک کی کتابوں کا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی کتابیں جتنی تھی آپ کے شگردوں کی آپ کی جو کتابیں تھی وہ سب کی سب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے گھر میں اورڑی مجود تھی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا تیرہ شوال برو جمعہ بعد نمازِ اثر ایک سو چورانوے ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حضرتِ علامہ زاہد و عابد اسماعیل بخاری حنفی رحمت اللہ علیہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا چاند سا بیٹا عطا فرمایا چونکہ آپ عالم بامل ہیں عالم بامل جو ہے وہ دلیلیں نہیں ڈھونڈتا وہ نبی کی سنت کو ادا کرتا چلا جاتا ہے آپ کو محبت ہے آپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دی بیٹے کا نام محمد رکھا اللہ اکبر جلل شاہ لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی جلدی ہی دنیا سے چلے گئے بھار آپ کی والدہ کے سر پر آگیا آپ کا ایک بھائی آپ والدہ اب والدہ اپنے بیٹے کا بڑا خیار رکھتی لیکن ایک وبا پھیلی وہ وبا پھیلنے سے کیا ہوا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نبی نہ ہو گئے آنکھیں پہلے تھی لیکن دیکھنا آنکھوں نے بند کر دی ماں رونے لگئی آپ نے بیٹے کا غم میں روتی آپ جب نبی نہ ہو گئے آپ کی والدہ تحجد گزا اور یہ تو تصور کیے ہی جا سکتا کہ پرانے زمانے کی عورتیں جو دی مسلمان وہ فرائض نماز کو چھوڑ دی ہوں یہ تو جملہ کہنا ہی نہیں ہے گفتگو کرنی ہے اشراق پہ چانشت پہ اور تحجد پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ تحجد تو تحجد میں روتی رہتی اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں صحیح کر دے اے اللہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے یہ جتنے اسباب ہیں انہوں نے جواب دے دیا ہے اے مصبب الاسباب اب تو کا یا اللہ پاک تو کرم فرما میرے بیٹے کو بینا کر دے ایک دن کیا ہوا آپ یوں روتے روتے سو گئی روتے روتے سوئی آنکھ لگی آپ کی بس اسی ٹائم ہی کرم ہوتا ہے تحجد کے ٹائم میں آپ کو بتا چکا پچھلی تقریر میں روتے روتے آنکھ لگ گئی ابراہیم علیہ السلام کا دیدار ہو گیا ابو الانبیاء کا دیدار ہو گیا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے روتی کس لیے ہو پرشان مت ہو تمہارا بیٹا جو جو اٹھے گا نا اللہ تعالیٰ نے تیری دعاوں کے سد کے اس کو بینا کر دیا ہے اسی وقت اٹھی ابراہیم علیہ السلام خواب میں اسی وقت اٹھی جا کے اپنے بیٹے کو اٹھا اٹھو 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 بیٹا ماں آج جلدی اٹھا رہی ہو مجھے کہا نہیں بیٹے اٹھو تم جلدی کرو بیٹا اٹھا جب اٹھا تو کیا دیکھا آنکھیں کھولی تو کمرے کی ساری چیزیں اور ماں جو ہے وہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو نظر آ رہی تھی اللہ اکبر جللہ شانہ ہو تو وہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ نے وسیلے کے بغیر دی تھی وہ تو شاید دن کو دیکھتی ہو جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے عطا فرمائی تھی آنکھیں وہ چاندنی رات کے اندر بھی واضح بلکل دیکھ رہی ہوتی تھی کہ جیسا جہاں دن کو دیکھ رہی ہیں سورج کی روشنی میں دیکھ رہی ہیں اللہ اکبر جللہ شانہ ہو تو ہاری رحمت اللہ اللہ کو آپ کی والدہ محترمہ نے لوکل مدرسہ کے اندر ڈال دیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ پڑے علم حاصل کرے ظاہر ہے کہ آپ کے والد گرامی علامہ تھے علم دین تھے تو لوگ تو جانتے ہیں تو آپ کو داخلہ جہاں جاتے ہیں ہر جگہ مل جاتا ہے وہاں اس دور کے اندر ہلکے ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل کے دور میں